ڈاؤن شولڈر کے لیے بہترین کٹنگ کی مکمل ویڈیو لے کے آگیا جن کے کندے اندر کی طرف مڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی دیکھ لیں یہ ویڈیو اور بہترین کٹنگ سیکھیں ویڈیو شروع کرتے ہیں جی سلام علیکم دوستو یہ ایک ناپ ہے اس کی اوپر کٹنگ کریں گے یہ تھوڑا ہٹ کے ناپ ہے بچہ کمزور سا ہے اس کا جو گلہ ہے وہ تیرہ انچ ہے تیرہ اس کا جو ہے وہ ساڑھے سولہ انچ ہے اور شوٹر اس کا ڈاؤن ہے اس کا فرنٹ جسے تختی کہا جاتا ہے وہ تیرہ انچ ہے اور چھاتی اس کی بتیس انچ ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے دوست ہیں کہ فیصل بخاری صاحب بڑے پیارے دوست ہیں ہمارے یہ انہوں کا ایک میسج تھا تو وہ اس طرح کے ناپ کی کٹنگ پوچھنا چاہ رہے تھے تو تھوڑا سا اس کے اوپر وہ چاہ رہے تھے کہ تھوڑی سی بات کریں تو ان کے لیے یہ ویڈیو ہے سپیشل باقی دوستوں کے لیے بھی اچھا اس کی کٹنگ ہم کیسے کریں گے ٹھیک ہو گیا پہلے یہ گلے کی مارکنگ دیکھ لیں یہ تیرہ گلہ ہے تو تیرہ کا تقیبن بنتا ہے گلہ ہمارا سکیل کے ساتھ سے دیکھیں نا اگر چھٹا دیکھیں اس کا تو وہ آ جاتا ہے تقیبن دو انچ ایک سوٹر ٹھیک ہے تو لیکن یہ دو انچ لگائیں گیا ہم لیکن پورا لگاتے ہیں دو انچ ایک سوٹر ٹھیک ہو گیا اور ڈاؤن میں ہم بڑھا کے اس کو لگائیں گے ٹھیک ہے اس میں چانٹی نہیں آئی کتنی اچھا اب مین جو چیز ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا ٹھیک دو پہ لگائیں اب تیرہ ہمارا ہے ساڑھے سولہ تو اس کا ہاف کی ہے اس میں پھر جمع کریں گے آدھا انچ پونے نو پہ آ جائے گا ساڑھے ستارہ کٹنگ کریں گے پونے نو پہ آ جائے گا اور یہ ڈاؤن ہے تو تین پہ کریں گے ہم اس کی کٹنگ ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا اچھا یہ چیزیں بتانے والی یہاں پہ ہیں میں یہ مارکنگ ذرا سیدھی کریں ٹھیک ہو گیا یہ ہمارا تین انچ کا ڈاؤن آ گیا اچھا اس کی تختی ہے وہ تیرہ انچ ہے تو چودہ پہ کٹ کریں گے ساتھ کے اوپر یہ آگیا نشان ڈاؤن زیادہ ہے تو اس کی جو چھانٹی آئے گی نا فرانٹ کی وہ ہماری یہ ہی سارا ہے کیونکہ بندے کے شوڑڑ رو ہیں وہ اندر کی طرف ہیں پیچھے سے تیرہ بھول ہے آگے سے آگے تیرہ چھوٹا ہو جاتا ہے کندہ چھوٹا ہے یعنی کہ اندر کی طرف بڑے ہوئے ہیں کمزور سا بچہ ہے تو اس کے شانے کے اوپر شادی کے اوپر کافی اس جگہ پہ کافی آتے ہیں سلوٹ تو یہ آئے ہیں میرے پاس وہ اندر نے اپنا یہ مسئلہ بتایا کہ سوٹ بچے کا ساپ بننا چاہیے ٹھیک ہو گیا اس کے اوپر ویڈیو ہے اچھا اس کا ڈاؤن جو ہے ہمارا تین انچیں تکیبن تو اس کو اچھا پورے پورے اس کا ہم فرانٹ جو کریں گے نا کمز کم ہم ایک انچ اڑائیں گے اس کا ساڑھے سونہ کا تو بے کٹے گی ساڑھے سنہ کے اوپر ٹھیک ہے اور فرانٹ ہم اس کا ایک انچ اوٹا کریں گے ٹھیک ہے تو پھر جا گیا اس کا کیونکہ اندر کی طرف ہے شانہ کا چھوٹا ہے تو پھر یہ چیز صاف آئے گی ٹھیک ہو گیا اور یہ ہمارا فرانٹ تکتی کا نشان ہے یہ تکتی کا نشان فرانٹ آپ کے پاس ناس ہوگا تو پھر ہی زبردست آئے گا اگر نہیں ہوگا تو پھر تھوڑا سا آپ کو دکت آئے گی مسئلہ آئے گا ٹھیک ہے اچھا اب چھاتیس کی بتیس انچہ ہے تو چھاتی کا چھٹا کریں گے تو یہ سوا آجاتا سوا پانچ کی اوپر یہاں پہ اس کا آر مول کرے گا ٹھیک ہو گیا یہ ہمارے پاس آگیا ہے باکس ٹھیک ہو گیا اب وہ فرنچ کرو لے کے آپ یہاں تو خود کر سکتے ہیں روبردست ہے ورنہ فرنچ کرو لے لیں خود ہی کرتے ہیں یہ اس نشان کو اس نشان سے ملا ہو گیا اور یہ یہ دیکھیں ٹھیک ہے پیاری سی گلائی آپ یہ آ جائے ٹھیک ہو گیا یہ چیز دیکھیں یہ سارا اس کا ہے کیونکہ جتنا ڈاؤن بڑھتا جائے گا آپ کا فرنٹ اتنا اتنا چھٹا جائے گا کیونکہ رے بڑھ جائے گا تو آپ کو فرنٹ زیاد چھانڈنا پڑے گا تاکہ فرنٹ صاف آئے اگر ہم اس کو نورمل پونہ ہی جائے آدھ انچ پہ کریں گے تو یہ اس کا کندہ بہت بڑھ جائے گا اور پھر یہ سامنا کبھی صاف نہیں آئے گا آپ کا ٹھیک ہو گیا یہ ہمارے فرنٹ کی مارکیں ہے ٹھیک ہو گیا اب تیرے کے اوپر کیسنا کرنی ہے اس کا تیرہ بھی تھوڑا الگ کھٹے گا اس کا تیرہ چڑھائی میں ڈالیں گے ہم ساڑھے چار انچ کا ٹھیک ہے اور اس کی بے کی بھی تکتیب بتاتے ہیں آپ کو بے کتنی اتار نہیں ہے اچھا یہ اس نے کیا جاتا کہ آپ نے یہ ناپ لینا ہے یہ دیکھیں تکیب میں سوا چھے آ رہا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ ہم دو پہ کٹنگ کیا ہے تو یہ ہم کٹیں گے پونے تیم کے اوپر ٹھیک ہے اور تیرہ ہے تو یہ اس کو ہم کریں گے تکیب میں ڈیڑھ پہ کٹنگ کرنے ہیں اور بین کے لیے ہوتا ہے جو اس میں تھوڑی گلائی زیادہ اچھی کرنے ہی پڑتی ہے یہ گلائی زیادہ کرنے ہی ہوتی ہے کادر پہ کریں گے تو ہاں سے اٹھائیں گے اگر دین کیلئے کریں گے تو ہاں سے تھوڑا دو سٹر آگے سے اٹھائیں گے ٹھیک ہو گیا تیرہ اس کا ساڑھے سارا میں کٹ کریں گے یعنی کہ کٹنگ میں تو ساڑھے سونا آ جائے گا اچھا یہاں پہ سارا اس کا پوائنٹ جو ہے نا مین پوائنٹ ہوئی ہے یہ 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 یہاں پہ آتا ہے ڈاؤن شوٹ ہے تو اس کو سوا کی جائے ہم جیسے سوٹر ایک ہی تین سوٹر بھی ڈاؤن کریں گے یہ چاہیے نہ حسن آدم آدم جو ہے نا اس کا نوک بہر نکالتے ہیں لیکن اس میں نوک بہر ہی نکالیں گے یہ دیکھیں یہ سوا چھے سوا چھے میں چاہیے یہ دیکھئے اور سوا چھے یہ آگیا اور اس کی نوک ہم نے اس چیز میں ہم نے یہ چیز نہیں کرنے اس 씨가ٹنگ میں ہم نے یہ چیز نہیں کرنی سیدھا کٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ کٹ کریں گے تو یہ تیرہ کا جو ہے یہ بڑھ جائے گا اور فرنٹ سوٹا ہوگا تو پھر وہ سوٹ سارا بینس آؤٹ ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا تو یہ ہم سیدھا کٹ کریں گے اس کو یہ بڑھ سیدھا ٹھیک ہو گیا یہ گوشت نے تھوڑا نیچے کی طرف کٹنگ کریں اوپر کی طرف نہ کٹنگ کریں ٹھیک ہو گیا سوٹر ایک نیچ سے آپ یہ چھانٹ دے اس کو یہ تیرے کی طرف کٹنگ کریں ٹھیک ہو گیا اچھا اب یہ بھی ہو گیا اس کو بھی کٹ کر دیتے ہیں بیانہ تو جو گلائی ذرا اچھی کریں گے باقی چھانٹی میں بیتر ہو جائے گا یہ تھوڑا سا ڈاؤن کٹنگ کریں سیدھا کٹنگ نہ کریں اوپر کی طرف تو بلکل نہ کٹنگ کریں یہاں سے آپ ایک انچ بیگ اٹھائیں گے ٹھیک ہے اور ادھر سے آپ ایک انچ ایک انچ ایک انچ ادھر سے اوپر اور ایک انچ ادھر سے نیچے تو یہ کس طرح ملانا ہے آپ نے یہ دیکھئے سیدھا گیا فرق آ گیا اس میں یہ آپ نے شیپ دے کے اس کو یہ شیپ آپ کی ہاف سے پہلے پہلے ختم ہو جائے جہاں ادھر سے شیپ نہیں دے رہی آپ نے ٹھیک ہے نا سینٹر سے ٹھوڑا آگے جا کی شیپ دے رہی آپ نے یہ اندر کی طرف کٹے گا یہ بچہ کن لوگ رہے تو یہ اندر کی طرف پہ لاب لائیں گے اور یہ تو کن پونے کا فاصل رہے گا آپ کا یہ دیکھئے یہ بیٹھ ٹھیک ہے یہ انشاءاللہ باڈی بے اچھا بیٹھے گا تیرو یہ یہ آپ ترتیب ٹھیک کر لیں تیرہ ہم نے یہ رکھ لیا ہے پہک پہ آدھ آدھا انچڈہ آدھے گے اور آگے مزید ٹھیک شیٹنگ ٹھیک کر لیں یہ دیکھئے یہ ماشاءاللہ بلکل نیا چاہ تو یہ سرجی اس کی یہ والی ترتیب آج لگے اس کی ٹھیک ہو گیا یہ کٹنگ ہوگی آپ کی لوگ انشاءاللہ یہ آپ کا سرجی فرانٹ اس کا صاف آئے گا اور جب بازو رکھانا آپ نے اس وقت پہ آپ نے یہ شیف یہ چیز جو ہے یہ والا ایریہ تھوڑا سا فائن کرنا ہے اس کو ہلکی پھلکی چانٹی کی زورت پڑے تو یہاں سے آپ نے تاکہ یہ نوکے سے جو آتی ہیں یہ نہیں بننے چاہیے ہلکا سا آپ شیف دیں گے جب بازوک لگائیں گے ہلکی سی یہاں پہ نا ہلکی سی تاکہ یہ اس کے کونے کانے ختم ہو جائیں ہلکی سی شیف دیں گے ہلکی سی تو پھر بازو چڑھیں گے اس کا بڑا زبر سائے گا انشاءاللہ